پاکستان فلا پارٹی کے صدر لاہور ڈویجن حافظ احمد علی صندہ علوی کی زیرے قیادت لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرے میں پاکستان فلا پارٹی کے اہزداروں اور کارکنوں کی بڑی تدار نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان فلا پارٹی صوبہ پنجاب شمالی کے سینئر نائف صدر ناصر عباس قادری ایڈوکیٹ نے پریس کلپ شمالی پارٹی لاہور کے سامنے پاکستان فلا پارٹی لاہور کے زیرے تمام پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں ایک دم ہوشربہ اضافہ ہونے پر قوم بلبلا اٹھی ہے قومہ نے پیٹرول بم گرا کر ان کے دلوں میں مجود اپنے خلاف نفرت میں اضافہ کر دیا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کم آمدنی والوں کی سکت نہیں بچی احتجاجی مظاہرے میں صدر لاہور ڈویجن سید طاہر باس گلانی صدر زلا لاہور حافظ احمد علی صندیلوی حافظ محمد علیہ السلام زلی جوائنٹ سیکٹری زلی جوائنٹ سیکٹری حافظ شوکرد علی قادری صدر حلقہ اینے 127 شیرف ذلوان حلقہ اینے 136 کے صدر شراز احمد خان شدارہ زون 1 حسن سائم بٹی جنرل سیکٹری شدارہ زون 1 رانہ شاہد محمود خان صدر تحصیل فروزولا سید مہدی حسن بہاری اور کارکران کی کسیر تعداد نے احتجاجی مظارے میں شرکت کی اس موقع پر شرکاں نے میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج ایک پچیس تیس ہزار پیہ لینے والا مزہور اور بیس ہزار لینے والا مزہور کبھی بھی ارکان پارلیمنٹ کے برابر نہیں ہو سکتا یا تو ارکان پارلیمنٹ اپنی سیلیان بیس ہزار کے قریب لے آئے تو پھر وہ بھی پٹرول کو ذرا برداشت کریں تو پتہ چلے کہ پاکستانی عوام کیسے جی رہی ہے پاکستان فلا پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور موری طور پر پٹیل کنٹوں میں کیے کہ اضافے کو واپس لیں اور مہنگائی کو کم کریں ایک مزدور بیس ہزار کے سامنے ارکان پارلیمنٹ سے پوچھتا ہے کہ آج اس مزدور کی دیاری نہیں لگی اور یہ کس کے سامنے جا کے ہاتھ پھلائے یہ پانچ سو چھاتوں کمانے والا بندہ ان لوگے برابر نہیں ہو سکتا ارکان پارلیمنٹ پورے پاکستان سے وہ آج اپنی اپنی گاڑیوں میں گروں میں ایسیوں میں بیٹھ کر مزے لوٹ رہے ہیں ان مزدوروں کا پیسہ کھا رہے ہیں کیمرمنٹ سعید احمد کے ساتھ ارشد علی انساری سٹی